اچھے کبھی آپ نے سوچا وہ جو حضرت معروف کرخی نے جو نالائن سر پہ باندھی تھی تاج بنایا تھا یہ نالائن انہیں ملی کیوں تھی پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ بادشاہوں نے یہ نالائن یہ نالائن عام نہیں ملتی یا ایسے نہیں ہے کہ نالائن دے دی جائے یہ نالائن معروف کرخی کو کیوں ملی تھی آئے امام کے پاس بیٹھ کے چھپ کر کے کہاں معروف کیا ہے تمہیں کیوں چھپ بیٹھے ہو بولتے نہیں ہو کہا سخی امیر کے فضائل میں میرے پاس ایک جملہ آیا ہے وہ کسی کے سامنے میں کہہ نہیں سکتا میں چاہتا ہوں جب تنہائی ہو تو میں اپنے امام کو وہ جملہ حدیہ کروں مسکر آکے فرمایا ہم نے ہی تو تیرے کلیجے میں ڈالا تھا کسکی اب کرخی تھے اچھا کرخی اچھا وہ کرخ کے رہنے والے تھے اچھا کرخ کسے کہتے ہیں بھئی وہ شہر تو کرخ تھا لیکن کرخ کہتے ہیں کسے ہیں تقرار کرنے والے کو بحث کرنے والے کو اسے معروف کرخی تقرار کرنے والا معروف یعنی مشہور نام تو ان کا اور ہے معروف یعنی مشہور ہوئے ہوئے کرخی تقرار کرنے والا شخص یہ ہے معروف کرخی نام آ رہے نام پہ پھر کبھی بات ہوگی کیونکہ نام کیا تھا اس نے کچھ کہا سخی نے کچھ کہا تو اس نے کہا مولا میرے ماں باپ نے یہ نام رکھا تھا امام نے مڑ کے کہا تو میں نے یومِ اللہ اس تیرا یہ رکھا تھا وہ دیکھا پیدا ہونے کے بعد میرے ماں باپ نے میرا یہ نام رکھا آپ نے فرمایا تو کیا ہوا میں نے ان سے پہلے یومِ اللہ اس تیرا نام رکھا تھا بس تو اسی نام سے مشہور ہے تو معروف کرخی کہنے لگے کے بعد سے وہ فکرہ سنانا چلے آپ نے یہ عطا فرمایا لیکن سنانا تو آپ کو ہے کہا ہاں 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 سنتے ہیں وہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے مسائل پوچھتے چلے گئے ابو سلط کہتے ہیں میں اور معروف کرخی دو رہ گئے تو ابو سلط کہتے ہیں کہ معروف کرخی نے مجھے گھور کر دیکھا ابو سلط آپ کیوں نہیں چلے جاتے ہیں یہ بالکل وہی ہیں جو سلمان اور رسولِ خدا کے سامنے سلمان اور ابو زر لڑتے تھے جیسے یہ دونوں بھی بیسے علمی لڑائیاں لڑتے ہیں کہا میں نے کہا اے کرخی مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو اگر تم کہو نا میں چلا جاؤں تو میں ہرگز نہیں جانے والا تو صرف اکیلا امام کو سنائے گا میں کیوں نہ سنوں کہ آخر مولا امیر المومنین کی شان میں تیرے دل میں مولا نے کیا جملہ ڈالا ہے اب مولا سن رہے ہیں ان کی گفتگو نا تو معروف کرخی نے ہاتھ پکڑا مولا کا کہا بادشاہ کہہ دوں وہ جملہ کہا ہاں کہہ دو ہم نے نہیں تو تمہیں کہا تھا کہا مولا آپ نے نہیں کہنا آپ نے نہیں بتانا میں بتاؤں گا ہاں ہاں معروف کرخی تم بتاؤ کہا مولا میں اس کا عجر آپ سے چاہوں گا ہاں ہاں بھائی تمہیں عجر بھی دیں گے لیکن بولو تو صحیح کہا سخی میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا خیال علی علی کر کے علی بن گیا بس اب اس کے بعد میں اور کیا پڑھوں گا کیا پڑھوں گا میں اس کے بعد تو آپ نے اس جملے کے بدلے میں اپنی نالائن مبارک اس کی طرف بڑھائی کہا مولا یہ کیا ہے کہا عروس مولا آپ کی نالائن واقعی میرے لئے عروس ہیں یہ تو تاج ہے میرا کہا ہاں تاج ہے تیرا کہا سخیح اس تاج کو پہن کر میری حکمرانی کہاں کہاں ہے کہاں تاج کو پہن لے جہاں جہاں میری امامت ہے اس کا صدقہ چلے گا وہاں وہاں اللہ ہو اکبر ہائے ہائے دری یہ اتنا کریم ہے دینے پہ آئے تو کیا کیا دیتا ہے رضا ہے نا رضا ہے اب ابو سلط کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا میرے آنسوں گرنے لگے کہا سخیح ہمارے دل میں کہاں اتنا بڑا جملہ آئے جس پہ مجھے آپ کی نالین مبارکہ مجھے ملے آپ نے اشارت فرمایا ابو سلط تیری منزل سلمان سے کم تو نہیں تو میرا رازدہ ہے یہ کہہ کے کہاں ادھر آؤ اسے تو میں نے نالین دی ہے آؤ ادھر آؤ اور اپنے سینے سے لگا لیا کہا اس لیے تجھے سینے سے لگایا کہ رسول خدا کا حکم ہے کہ علی کا مومن اگر گھبرا جائے کسی بات پر تو اسے فورا سینے سے لگاؤ جو تمہارے قلب میں ولایت ہوگی نا وہ اس کے دکھ درد کو دور کرے گی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ حضی اللہ علیہ وآلہ اس لیے پھر امام نے فرمایا ابو سلط تمہیں روایت حدیعہ کر رہا ہوں رسول خدا نے اپنی امت میں مسائفہ اور معانکہ یہ دونوں چیزیں کیوں کہیں کہ جب آپس میں ملو تو مسافہ کرو کہا اس لیے کہ تمہارے دونوں بدنوں میں تمہاری لہریں ہیں بس تم میں سے جو زیادہ بخت والا ہوگا وہ دوسرے مومن کی نہوست کو کھینچ لے گا اور کہا اسی لیے قریبیوں سے معانکہ ہے تاکہ ان کے دکھ درد دور ہو جائیں ایک دوسرے سے جسم ملیں گے تو جو مستری ہے علم العبدان کی اس کے حساب سے تم ایک دوسرے کے غم کو دور کرتے ہو غم کو دور کرتے ہو اس لیے مسافہ اور معانکہ رکھا رسول نے تمہاری مشکلوں کو حل کرنے کے لئے تاکہ ذریعہ بنتے رہو ایک دوسرے کا ذریعہ بنتے رہو